آج ہم بات کرنے والے ہیں کپتان رشاپند کے بارے میں جو دلی ٹیم سے جو نیوز آئی ہیں اور جو کافی چرچہ میں بنی ہوئی ہیں اور کافی ہار ٹاپک ہوا ہے آج کے دن میں یہ کیونکہ کپتان رشاپند کو سسپینٹ گیا ہے اور ٹیم پر مجھے لگتا ہے 30 لیکس کا فائن بھی لگا ہے سلو ریٹ کی وجہ سے لیکن لوگوں کا الگ الگ ماننا ہے لوگوں کا الگ الگ طریقہ بتانے کا لوگوں کا مطلب ویو الگ ہوتا ہے لیکن پسنلی اگر ہم دیکھا جاتا تو اس سٹیج میں آ کر کیپٹن کا سسپینٹ ہو جانا یا پھر کہتے ہیں کہ ٹیم کو جھٹکا دے دینا بہت بڑی چیز ہوتی کیونکہ ابھی تک اس آئی پیل میں یہ ایسا ہوا نہیں تھا کسی اچھے انپورٹنٹ پلیئر کو سسپینٹ کیا گیا ہے اور فائن ضرور لگتے ہیں سلو ریٹ ہوتا ہے آج کل کی کرکٹ میں کافی ٹائم دیکھا گیا ہے کہ میچ بہت سلو گئے ہیں لاس میں ٹائم کا تھوڑا سا ڈیفرینس ہو جاتا ہے ٹیمز پہ فائن بھی لگے ہیں میں مانتا ہوں دو تین بار ایسا ہوا ہے کہ ان کی ٹیم تھوڑی سی سلو ریٹ کی وجہ سے فائن لگے ہیں لیکن سسپینٹ ہونا ایک بہت ہی شاکنگ ٹائپ ہے کیونکہ انفرم بیٹسمن ہے ٹیم کے کپتان ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ میچ ریفری ہوں یا جس اس ٹائپ سے بھی رولز کو نکال کے سسپینٹ کیا ہے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے دلی ٹیم کو جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس فیس میں آکے کیونکہ ابھی انفرم بیٹسمن کی ضرورت ہے اور وہ تو کیپٹن ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ بڑی سوس سمجھ کر فیصلے لیں آپ نے آلیڈی ٹیم کو فائن کر دیا ہے پہلے سے ہی لیکن اگر کیپٹن کو آپ سسپینٹ کرتے تھے کوئی چھوٹا پلیئر تو ہے نہیں جو ایوریج پلیئر ہو ٹیم کو فرق نہیں پڑتا یا بینک سے ہم لوگ اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں لیکن کیپٹن رشیپ پند کی بھرپائی ڈیلی ٹیم شاید ہی کر پائے گی تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے ڈیلی کے لیے اور جو رولز کی باتیں چل رہی ہیں بہت ہوت ٹاپک بناوا ہے لیکن زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس اسٹیج میں سپیشلی جب آپ کوالی فائی کی ریس میں لگے ہوں جب آپ کسی کی برابری کر رہے ہوں جب کوالی فائی کے کنارے پہ ہوں تو ایسا ہونا بہت مطلب شاکنگ ٹائپ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے میرے حساب سے کیونکہ ایک تو وہ کیپٹن ہے اور اوپر سے انفارم بیٹسمن بھی ہیں تو ڈیلی کی ٹیم کے لحاظے سے اگر بات کرتے ہیں بہت بڑا جھٹکا ہے اب کیپٹن رشپ پند تو نہیں کھیلیں گے کل کیونکہ ایک ماچ کے لیے سسپین بھی کیا گیا اور پیسے کا فائن الگ لگایا ہے ٹیم پہ تو اب ٹیم کی لیڈرشپ آئی ہے اکشر پٹیل کے ہاتھ میں اب یہ ایک ایک ایکسپیرنس ان کا نیا ہوگا پریشر ہوگا کیا ہوگا اتنے انپورٹنٹ فیس میں اکشر پٹیل کا کیپٹنسی کرنا کیا ہو اپنی بولنگ کر پائیں گے بھرپور یا اپنے آپ کو استعمال کر پائیں گے اچھی جگہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں تو یہ سارے سوال مجھے لگتا ہے کہ رشپ پند کا سسپینٹ ہونا اس ماچ میں نہیں بنتا تھا لیکن کیا کر سکتے ہیں یہ لاس کال میچ ریفری کی ہوتی ہے ہمیشہ سے انہوں نے یہ کال لیا ہے لیکن بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے ایک ڈیلی ٹیم کو سو اب دیکھتے ہیں اگلے ماچز میں کیا ہوتا ہے ان کا بہت انپورٹنٹ میچ ہے کل اور رشپ پند کا جھٹکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیلی نہیں نکل پائیں گی